ناراض ہو جائے اس کی فکر نہیں باجہ ہو رہا ہے گانہ ہو رہا ہے اور وہ فلم بنای جا رہی ہے پورے مجمع کی پورے شادی کی اس کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے اور مخلوق کو راضی کرنے کی فکر ہے کہ بھائی سب کو بلانا ہے سب کو جوڑنا ہے جو سب کو جوڑے جوڑنے کا حکم ہے لیکن جائز میں جائز کاموں میں ناجائز کاموں میں نہیں ناجائز کام اس سے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو دعوت دی گئی دعوت قبول کرنا سنت ہے لیکن آپ جائیں تو وہاں پر منکرات موجود ہیں ناجائز چیزیں موجود ہیں تو اس دعوت کا کھانا جائز نہیں ہے جا کر کے اگر وہ منکر دکھائی دے تو وہاں سے واپس آ جائیں حرم حکم جو ہے عام نہیں ہے دعوت قبول کرنا سنت ہے دعوت قبول کرنا سنت ہے قبول کرنے کے بعد جانا بھی جائز ہے کہ جائیں آپ لیکن اگر وہاں پر محرمات ہیں تو کھانا جائز نہیں ہے واپس چلیں آپ نے وہاں سے آپ کسی کوئی کر کے دکھاویں اس زمانے میں کوئی کر کے دکھاویں تو ہم جانے یہ بہت حلمت کے بات ہے یہ جوہ مردی کی بات ہے کہ گیا آپ کسی کی پرواہ نہیں نہ رشتے کی نہ ناتے کی نہ عزیز کی نہ رشتے دالی کی نہ سسترال کی نہ میکے کی کچھ نہیں گئے ہم اور وہاں پر منکرات ہیں بہت پر ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں السلام علیکم جا رہے ہیں آپ یہاں کھانا نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے ان منکرات کی وجہ سے اگر یہ منکرات تھے تو آپ نے اطلاع کیوں نہیں کر دیا نہیں تو ان نہیں آتے ابھی تو ایسی شادیوں میں ہم نے تو جا نہیں چھوڑ دیا ہے یہ لہاباد کے شادی گھر میں کوئی دعوت نہیں قبول کرتے اس لئے کہ وہ منکرات سے خالی نہیں منکرات سے خالی نہیں فوٹو کھٹی جاتی ہے فلم بنائی جاتی ہے تو یہ تصویر کھیچنا اور فلم بنانا یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے اور جس مجمع میں ہو وہاں کھانا جائز نہیں ہے یہ سمجھ لیے اللہ تعالیٰ کہاں پکڑ ہوگی یہ لوگ جوا کر کے لوگ خوب تہلٹر کر کے کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو کر کھاؤ چاہے بیٹ کر کے کھاؤ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو منکر ہے اس میں بھی شرکت ہو رہی ہے گانا ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت ہو رہی ناچ ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت ہو رہی ہے تو منکرات جا وہاں پر ہیں کا تو اس کو آپ کے حکم کی پابندی کرنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے تو اخلاق اسی حد تک اختیار کرنا ہے کہ حدود کے اندر ہو جب چیز حدود سے باہر ہو رہی ہے تو پھر حدود کی ریایت ضروری ہے تلکہ حدود اللہ فلا تا تدوہا اللہ کی طرف سے حدود مقرر ہیں اس سے تجاوز مت کریں حدود کے اندر سب چیزوں کے ریایت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اور ارشادت کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے تو تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جس نے تم سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے اس سے تم جوڑو جادر کو اس کے تعلق کو جوڑو یہ تعلق جوڑو گے تم تعلق جوڑو گے اس سے تو اللہ کا تعلق تم سے قائم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قائم ہوگا اللہ کی نسبت اور اللہ کا تعلق جو ہے اس سے طاعت کے ذریعے سے ہوتا ہے معصیت کے ذریعے سے نہیں ہوتا تو معصیت سے بچنے کا حکم تو ہے لیکن بد اخلاقی کا حکم نہیں ہے اب جا کر کہ آپ نے وہاں لانتان شروع کر دیا اس تقریب میں اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو اگر بچنا بچی نہیں تو چلے جائیے وہ چلے جائیے اس کو کچھ کہنا سننا وہ موقع کہنے سننے کا نہیں ہے کہنے سننے کا موقع بہت گزر چکا آپ نے نہیں کہا وہاں تو اب یہ کہنے کا موقع نہیں ہے وہاں سے گریز کریں چلے آئیں اور جا کر کے لانتان شروع کر دیا آپ نے تو اس کی بھی اجازت نہیں حدود میں رہ کر کے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر ہے تو عمر بالمعروف کریں نہیں ان المنکر کریں یہ حال سے کرنے کا وقت ہے اپنے حال سے ثابت کرنے کہ یہاں پر منکرات ہیں اس لئے ہم جا رہے ہیں ہم وہ ہوتا ہی ہے آئیے بچے مولانا آپ بیٹھ جائیے ہم روک دے گئے کچھ نہیں ہم نے کہا تھا کہ مت کیجئے گا اگر نہیں ہے وہاں اس کا انتظام نہیں ہے تب ہم آئیں گے آپ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے آئیے اور آئے تو دیکھا کہ دو آدمیوں سلط ہیں ہمارے اوپر کہ فورا ہماری پوٹو کھیچے کہ معلوم ہو کہ مولانا بھی آئیت ہے اس تقریب میں دکھانا ہے سب کو تو وہ مولانا ہم نہیں ہیں وہ بہت سے مولانا ہوں گے جو تقریب میں شرکت کرتے ہوں گے لیکن ہم علمی سے نہیں ہونا چاہتے اپنے کو بدنام نہیں کرنا چاہتے اللہ کے نظر میں ہم جو ہے گرنا نہیں چاہتے اللہ کے نظر سے وہ شخص گر جاتا ہے جو مخلوق کی ریایت میں معصیت کا اجتقاب کرتا ہے تو بہت سے حدود ہیں ہم سب کے لئے ہیں آپ کے لئے بھی ہیں ہمارے لئے بھی ہیں ساری امت کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جیسے اولاد ناخلف ہوتی ہے اور خلف الرشید ہوتی ہے اسی طرح سے امت بھی ناخلف ہوتی ہے وہ امت جو کتا اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعُ السَّلَاةُ وَتَّبَعُ الشَّحْوَاتِ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اضاعات نماز کی اقامت کی زید ہے اقامت اضاعات نماز کی اقامتی ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے اور ساری چیزوں کو ترک کرنے والا یہ نماز کو ضائع کرنے والا وہ نماز کو ضائع کیا وَتَّبَعُ الشَّحْوَاتِ اور شہوات نفسانی کا اتبا کیا تو یہ بہت بڑی خرابی دیکھیں گے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید فرمائی ہے اضاعاتِ سلات پر تقریبات میں اضاعاتِ سلات بھی ہوتی ہے اور اتباع الشہوات بھی ہوتا ہے آج کل کی تقریبات میں تو ہم نے جو یہ تہی کر لیا ہے تو ان تقریبات میں جانا ہی نہیں ہے ایک صاحب آئے یہاں اسی اللہ ان کے تھے بہت تعلقات میں سے قریبی بہت تعلقات بھی تھے کہا کر کے کہا کہ ہمارے لڑکے کا نکاح آپ کو پڑھانا ہے ہم نے کہا کہ وہاں پر ہم نہیں جاتے آج کیوں نہیں جاتے آپ ہم نے کہا کہ وہاں پر بہت سی ناجائز چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ عورتوں اور مرتوں کا اختلاعات ہوتا ہے سب ایک دوسرے سے ملے رہتے ہیں نہ مہارم عورتیں سامنے رہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہاں پر فوٹو کھیجیا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم نہیں جا کے تو کہا کہ یہ تو ہوگا یہ تو یہ تو ہوگا وہ نہیں ہوتا ویڈیو فلم بلے گی سب ہوگا یہ تو ہوگا ہم نے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو پھر ہم نہیں ہوں گے وہاں پر تو کہا چاہیے ہیں سے دعا کریے گا اچھا جائے مطلب اس بات پر آنا نہیں ہے اس کے اہمیت نہیں سمجھنا ہے آپ نہیں آپ بھی چل کر کے اس میں شریف ہو جائیں تو ہم کو خوشی ہوگی اور آپ جو ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو ناراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں تو یہ ناراض کرنے والوں میں ہم کو کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں شامل ہوتے آپ کے ساتھ ترتا کہ مہاں جواب دے سکے کہ تو کیوں گے جاتا تم کیوں گئے تھے اس کا سوال ہم سے بھی ہوگا جانے والے سے بھی ہوگا بلانے والے سے بھی ہوگا تو آپ بلانے والی لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہم جواب دینے کے لیے نہیں تیار ہیں ہم کو یہ جواب دینا ہے کہ ہم نہیں گئے تھے ہم ان کرات میں نہیں شرک ہوئے تھے مانا کیا نہیں مانے تو ہم نہیں شرک ہوئے تو اس کے ہم مکلف ہوئے ان کرات میں رواج دینے میں اس کو بڑھاوہ نہ دینے جا کر کے اس کی تائید نہ کریں جانا اس کی تائید کرنا ہے تو اس واسطے اس میں نہ جانا ہی بہتر ہے جائیں اور جا کر کے پھر چلے آنے تو ہم نے کہا کہ اس میں اور زیادہ برائی ہوتی ہے اس لیے جانا ہی چھوڑ دیا کہیں نہیں جاتے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے تو کھانا ہمارا کھائیں گے کہ نہیں ایک بات یہ بھی آتی ہے ہم نے کہا کہ اگر یہاں بھیج دیئے تو کھا لیں گے اس کو نہیں واپس کریں گے تو ایسی صورت کوئی کرتا ہے کوئی مخلص کرتا ہے تو اس کو بھی نہیں ہم تمہارا کھانا بھی نہیں کھائیں گے اب یہ تشدد ہے اب یہ تشدد ہے کہ تمہارا کھانا بھی نہیں کھائیں گے بھائی جو چیز ناغباری کی تھی ناراضگی کی تھی اس پر ناراضگی ظاہر کر دیا تو ہر چیز کے حدود ہیں ہر کے اندر رہے تو نہیں ان الملکر بھی وہ محمود ہوگی اور نہیں ان الملکر میں ہر سے تجاوز ہوا تو وہاں اس پر ان پکڑ ہوگی کہ یہ کیوں کیا یہ تو اپنے نفس کے لیے کیا تو کتنا اپنے نفس کے لیے ہے اور کتنا شریعت کے لیے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے وہاں اس کا پیمانہ موجود ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے وہ محمود ہے اور جو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہے غصتہ اتارنے کے لیے ہے وہ مضموم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ حدود کی ریائت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دی ہے کہ ان تین چیزوں کی ترغیب دی ہے کہ اس کی وجہ سے آسان حساب ہوگا کیا ہے اس میں سے پہلی چیز کہ جس نے تم کو محروم کیا اس کو دو اور جس نے تم پر ظلم کیا زیادتی کیا اس کو معاف کر دو اور تیسری چیز ہے کہ تسلو من قطع اللہ اور جس نے تم سے تعلق توڑا ہے اس سے تعلق کو جوڑو تین سے پات کو اختیار کریں تو جنت کے دخول اولی کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا حساب آسان ہوگا حساب آسان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بغیر حساب کے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ یہ تین چیزیں تم نے کہا تھا یہ تین مضمون ہے یہ تین جو تھا اس کو تم نے پاس کر لیا کہ اس میں تم پاس ہو تم سے اب کوئی سوال نہیں ہوگا میرا سوال کے حساب کتاب کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا لیکن ہے یہ مشکل کام ہے یہ مشکل کام نفس پر شاق ہے نفس پر دشوار ہے کہ وہ نفس کی دشواریوں کو توڑ کر کے نفس کو جو ہے پامال کرنا اور اللہ کے حکم کا تابع کرنا اس کے ہم سب مکلف ہیں اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے یہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کا خوف جب ہوگا تب ہی اس کی معصیت سے بچے گا آدمی تو اللہ کے خوف یہ بہت معاہم چیز ہے اور جب تک قلب میں نہیں ہوگا اللہ کا خوف آدمی آسمی ماسیت سے بچ نہیں سکتا اور نفس کو اس کے ناجائز خواہشات سے روک نہیں سکتا دونوں ایک دوسری پر مرتب ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے نفس کے خواہشات سے نکلے اور ان چیزوں پر عمل کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف مدیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محاجی المقی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جس کو ہم برابر ذکر کیا کرتے ہیں اور اسی لئے ذکر کرتے ہیں کہ وہ قلب میں بات آ جائے اور اس پر عمل آسان ہو جائے حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کے اخلاق درست نہیں ہوتے جب تک آدمی کے اخلاق درست نہیں ہوتے نسبت معلہ کی استعداد بھی نہیں پیدا ہوتی اللہ سے تعلق پیدا ہونا اور نسبت پیدا ہونا تو در کنار اس کی استعداد نہیں پیدا ہوتی کیوں کہ یہ بد اخلاقیاں جو ہیں وہ اس کو روکتی ہیں اس تعلق سے بد اخلاقی جب تک جس قلب میں گھر کیے ہوئے ہیں اخلاق زمیمہ اس کے اندر راسخ ہو چکے ہیں تو اس قلب کے اندر صلاحیت اللہ تعالی سے تعلق کی پیدا نہیں ہوتی تو نسبت معلہ کی استعداد ختم ہو جاتی ہے نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تو ان حکموں سے خلاف ورزی کرنا یہ اسی وقت چھوٹے گا جبکہ وہ بد اخلاقی قلب سے نکلے تکبر نکلے تکبر کے لوازم جتنے ہیں وہ سب نکلیں تب جا کر اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی اللہ سے تعلق کی اس لئے فرما رہے ہیں کہ نسبت معلہ کی استعداد بھی نہیں پیدا ہوتی جب تک آدمی کے اخلاق درست نہیں ہوتے تو معلوم ہوا کہ بد اخلاقی ایجی چیز ہے کہ اللہ کے تعلق سے اور اللہ کے نسبت سے معنی ہے اور جب یہ معنی زائل ہوگا تب اللہ کے نسبت حاصل ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بد اخلاق اللہ والا نہیں ہو سکتا بد اخلاقی سے جب نکلے گا تب اللہ سے تعلق کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگی تو کوئی بد اخلاق اللہ والا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے سے رضائل کو اور بد اخلاقیوں کو دور کرے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جس کو ہم برابر سناتے رہتے ہیں اور تقرار اس کا اسی لئے کرتے ہیں کہ تقرار سے قلب میں وہ باطن جم وہ راست ہو جائیں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ معصیت چھوڑی آئے نافرمانی اللہ تعالیٰ کے اور طاعت کرنے لگے آدمی اور اخلاقِ رزیلت دور ہو جائیں اور اخلاقِ حمیدہ پیدا ہو جائیں اور غفلت من اللہ دور ہو جائیں اور حضور معللہ حاصل ہو جائیں یہ چھے چیزیں ہیں ان چھے چیزوں کو یہ خانقہی نسخہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا نسخہ ہے اور خانقہ کوئی چل نہیں سکتی جب تک کہ ان چھے چیزوں پر آپ پابند نہ ہو اور پابند نہ کرامے لوگوں کو وہ چھے چیزیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے جاتا کہنے اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ نبیوں کا راستہ کیا کہا ان معنات اختیار کے جاتے ہیں اے تم کو خبر بھی نہیں تُو ندیدی گہے سلوے مارا چیسے ناسی زبان مرغان رہا اے اللہ والوں کو دیکھا نہیں اللہ والوں کے بات سنا نہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کے ارشادات پر کی طرف توجہ نہیں کیا بلکہ اس کا انکار شروع ہو گیا ہے اس زمانے میں تو اس کا انکار ہو رہا ہے کہ یہ سب کوئی چیز نہیں ہے یہ تصوف کوئی چیز نہیں ہے تصوف کی حقیقت بھی نہیں معلوم اور تصوف کا انکار شروع کر گیا تصوف کی حقیقت بیان کرتے ہیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے تصوف کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے تعمیر الظاہر والباطن اپنے ظاہر اور باطن کو آراستہ کرنا ظاہر کو آمال حسنہ سے آراستہ کرنا ہے اور باطن کو عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا اس کا نام تصوف ہے تصوف جو ہے خانقہوں میں یہی خانقہ ہیں اسی کے لئے وضع کی گئی ہیں کہ اخلاق رزیلہ دور ہو جائیں اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں تو ان رضائل کو دور کرنے کے لئے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے اسی کے لئے یہ مشایخ بیچے ہوئے ہیں گزرگان الدین بیچے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں انہوں نے اس پر قربان کی ہیں اور اپنے کو فنا کر کے تب اس کو حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچا رہے ہیں کتنے کو پہنچا رہے ہیں اور جو ان کی مانے گا وہ بھی اللہ تک مہن جائے گا اور وہ یہی ہے وہ کیا فرما رہے گا اللہ تعالیٰ تک مہن جنے کا راستہ یہی ہے کہ معصیت چھوڑ جائے اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی چھوڑنے ہی کا نام تقوی ہے تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کا نام ہے تو سب سے پہلی چیز تقوی ہے یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ وکونو مارس صادقین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کی نافرمانی چھوڑو اور یہ نافرمانی چھوٹے گی کیسے وکونو مارس صادقین ان متقیوں کے ساتھ رہو تب تقوی حاصل ہوگا ہر چیز جہاں ہوتی ہے اسی سے حاصل ہوتی ہے تو وہ حاکیم ڈاکٹر کے ہاں رہے گا تو اس کو صحت جسمانی کے نسخیں معلوم ہو جائیں گے اسی طرح سے ان حکمہ کے پاس جو رہے گا اس کو صحت باطنی کے نسخیں معلوم ہو جائیں گے تو یہ نسخیں ہیں جو وہ بتا گئے ہیں اور بتا رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں اور نقل کرتے رہیں گے یہ قیامت تک اس کا ذکر اور سلسلہ بھی باقی رہے گا کوئی اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے بھیجا تھا اور تمام ان کے نائبین قیامت تک اس چیز کو زندہ کرتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے کراتے رہیں گے اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ کامیاب ہوں گے تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ معصیت چھوٹ جائے تقوی اسی کا نام ہے کہ معصیت چھوٹ جائے گناہ چھوٹ جائے اور تاعت ہونے لگے اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے لگے یہ ظاہری احکام کی پابندی کریں اور غفلت من اللہ اور اخلاق رضیلہ دور ہو جائیں اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں اخلاق حمیدہ کی تغیب بھی دے دی ہے اور اخلاق رضیلہ سے وہ پناہ بچنے کی ترکیب بھی بتا دی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضیلہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ممبر پر آپ کے بیش کر کے فرمایا کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حاضر ممبر اسی ممبر پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من توازع لیلہ رفعہ اللہ کہ جو اللہ کے لیے توازع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلنگ تر دیتے ہیں فہو فی عینہی صغیر و فی آئینہ نا سے کبھی ہے تو اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے تو یہ توازو جو ہے کہ تمام اخلاق فادرہ کی اخلاق حسنہ کی اصل ہے جس کے اندر توازو پیدا ہو جاتی ہے تو سارے اخلاق حمیدہ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور من تکبرا وضعہ اللہ اور جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں فہو فی عینہی کبیر و فی آئینہ نا سے صغیر وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو جب آدمی جو ہے وہ توازو اختیار کرے گا تو اخلاقِ رضیلہ اور حمیدہ اس کے اندر آ جائیں گے اور تکبر کو چھوڑے گا تو اخلاقِ رضیلہ اس سے نکل جائیں گے تو رضی اخلاقِ رضیلہ دور ہو جائیں اس کے لئے تکبر کو چھوڑنا ہوگا اور تکبر کی حقیقت سمجھنا ہوگا اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے ہے وہ اپنے ویوب کو مستحضر کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی ویوب کا بصیر بنا جاتے ہیں دوسروں کے ویوب کا نہیں دوسروں کو ویوب کا بصیر تو ہر آدمی بنا ہوا ہے چوراہے پر چلنے والا بھی بنا ہوا ہے سارے ویوب دوسرے کو اس کو دکھائی دیتے ہیں اپنا نہیں تو اپنے سے صرف نظر کر لینا اور سب لوگوں کے ویوب کا دیکھنا یہ کیا ہے یہ آلہ درجہ کی بداخلہ کی ہے اسی سے سارے رضائل جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں کس چیز کے وجہ سے تکبر کے وجہ سے تو ایک ہی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے اور اللہ سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے اس کو چھوڑو اس کو اختیار کرو وہ کیا ہے توازو اختیار کرو اور توازو کی حقیقت یہ ہے اس کا طریقہ پیدا کرنے کا کہ اپنی ویوب کو اور اپنے نقائش کو آدمی مستحضر کریں ہر آدمی دوسروں سے زیادہ اپنے نقائش سے باقبر ہوتا ہے تو اس کو مستحضر رکھے کہ اتنی معصیت کرنے والا اتنی نافرمانی کرنے والا اور سامنے اور کوشیدہ پتہ نہیں کیسے حالات سے اُزدنے والا یہ کہیں اللہ والا ہو سکتا ہے اس کا مراقبہ کریں چونکہ اپنی چشم بصیرت بند ہے اس لئے اس کا مراقبہ نہیں ہوتا حضرت مہنانہ پرطاق گڑی نوراللہ مرخضہ فرماتے ہیں کہ کھل گئی جب سے چشم بصیرت کھل گئی جب سے چشم بصیرت اپنی نظروں سے خود گر گئے ہیں تو اپنے کو اپنی نظر سے گرانا اسے کا نام توازو ہے اور وہ چشم بصیرت جب کھل جاتے ہیں تو اپنے عجوب آدمی کو نظر آتے ہیں اور جو اپنے عجوب کو دیکھتا رہے گا اس کے اندر توازو پیدا ہو جائے گی اور تکبر اس کے قریب نہیں آسکتا دوسرے کے تحقیر و تضلیل یہ سب اس سے سادر ہی نہیں ہو سکتی یہ دوسروں کے تحقیر و تضلیل میں جو لگا رہتا ہے اسی تکبر کے وجہ سے لگا رہتا ہے اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور سب کو جو ہے حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اسی کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہوتا جاتا ہے مخلوق کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے اللہ کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من تکبر وزعہ اللہ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں وہ اپنی نظر میں بڑا ہے ہم سب سے بڑے ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے ہمارا دین بھی بڑا ہمارا تقوی بھی بڑا پرہزگاری بھی بڑی پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر کے دوسرے کو زلیل اور حقیر سمجھنے لگتا ہے اور تحقیر و تضلیل میں لگ جاتا ہے یہی اس کا مشغلہ ہو جاتا ہے جو شیطانی مشغلہ ہے شیطان اس مشغلے میں لگا دیتا ہے اس مجھتا ہے کہ ہم ہو رہے ہیں ہم بھی ہو رہے ہیں ہمارے سامعین بھی ہو رہے ہیں ہمارے مساحبین بھی ہو رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے جب خود نہیں ہے تو دوسرا کیا ہوگا اس کی شعبت سے تو فرما رہے ہیں رسول اللہ تعالیٰ سلام جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں تو وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے اور دوسروں کے نگاہ میں وہ ظلیل و خار ہوتا ہے حتی اللہ ہو یہاں تک کہ غصور و کتر سے کتے سے بھی بتر ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا کہ ہم ہو گئے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں ہم سب سے بڑے ہیں سب سے اچھے ہونے کا خیال کا ہر وقت رہنا یہ عیوک کہلاتا ہے اور اپنے کمالات پر نظر کرنے کی وجہ سے یہ مرس پیدا ہوتا ہے تو اپنے کمالات سے سر پر نظر کر کے اپنے نقائض کو مستحضر کر کے متوازلین کی حیدست میں ہم لوگ داخل ہوں یہی طریقہ ہے اور اسی کا نام تصور ہے اور اسی کا نام تذکیہ ہے کہ اپنے نفس کا تذکیہ کریں جب تک تذکیہ نفس کا نہیں ہوگا تو خطرہ ہی خطرہ ہے حضرت فرماتے ہیں جب تک تذکیہ ہو نفس کا خطرہ ہی خطرہ ہے کیا بھیرے رہیں گے عمر پر افکار شیطانی کریں اسی نہیں افکار شیطانی میں سارا وقت گزر جائے گا یہ افکار شیطانی ہیں پھلا کچھ نہیں اس کے اندر یہ ہے وہ اس کے اندر یہ آئے وہ اس کے اندر یہ آئے اور چار آدمی بچ کر کے وہ عیوب لوگوں کے ذکر کر رہے ہیں تو یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے یہ اللہ سے دور ہونے کا راستہ ہے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے کے سوچے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت فرماتے ہیں حضرت پہنانہ پرطاف گڑی کہ یہ دل کی ہے آواز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں اسی کا نام توازہ ہے اسی کا نام توازہ اور فرماتے ہیں کہ یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزال کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ جو ہے یہ اسی حدیث کی رشنی میں کہا گیا ہے اسی کا مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں یہ دل کی آواز جب ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو سمجھو کہ توازوں میں قدب رکھا مقام توازوں میں قدب رکھا اور یہی توازوں یہ خدا سے قریب کرنے والی ہے اور یہی توازوں جو ہے وہ مخلوق سے قریب کرنے والی ہے یہی توازوں جو ہے وہ عزت دینے والی ہے اسی سے ہر قسم کا شرف اور اعزال حاصل ہونے والا ہے اس کو سیکھیں اور اس کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم کہ دل کی آواز ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں دل کی آواز جب ہو جائے گی کہ میں کچھ نہیں ہوں تو اسی کا نام توازوں ہے اور اسی سے اللہ کا راستہ کھلتا ہے اللہ کا راستہ اور کچھ نہیں ہے یہی توازوں ہے یہی توازوں ہے حضرت سیدنا احمد طبیر رفاع رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاضر ہوا وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں داخل ہونے کے لئے حاضر ہوا تو دیکھا کہ سارے دروازوں پر بھیلے لگی ہوئے ہیں نماز کے دروازے پر بھی روزے کے دروازے پر بھی مطلب کہ نوافع اعمال جو ہیں سب پضائل اعمال وہ گنایا انہوں نے سب دروازوں پر دیکھا کہ بھیلے لگی ہے ایک دروازہ خالی تھا ایک دروازہ خالی تھا جس پر کوئی نہیں تھا اس دروازے سے دربار الہی میں داخل ہو گیا اور وہ توازو کا دروازہ تھا توازو احتیار کرنے مانم ہوا کہ توازو احتیار کرنے والے کم ہیں ان کو دکھلایا گیا نظر کشپی سے دیکھا انہوں نے کہا کہ سب دروازوں پر بھیلے لگی ہوئی تھی ایک دروازہ خالی تھا اور وہ اس دروازے پر لوگ کھڑے رہ گئے اور میں دربار میں داخل ہو گیا توازو کا دروازہ تھا توازو کی حقیقت کیا ہے یہ دل کی ہے آواز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اس پر ہے مجھے ناز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اللہ تعالی توازو کی حقیقت سمجھنے کی اور احتیار کرنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق اتامنا ہم تحقیقی اللہ باللہ موسیقی 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 مغفرت فرمائی مغفرت فرمائی مغفرت فرمائی مغفرت فرمائی موسیقی